مکھیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو جب صبح گھر کی صفائی کر لیں تو ایک بارٹی پانی میں دو عدد لیمو نچوڑ کر اچھی طرح مکس کریں اور اس پانی سے فرش دو لیں تو دن بار گھر میں دوبارہ مکھیاں نہیں آئیں گی لیمو اور لونگ کا مکسچر ہمیشہ سے مکھیوں کے لیے نا پسندیدہ رہا ہے لیمو کو آدھا کاٹیں اور اس میں لونگ رکھ دیں اب اسے کسی ٹیبل پر رکھ دیں یہ ٹوٹ کا ضرور کارامت ثابت ہوگا لونگوں کو لیمو میں پھنسا کر رکھ دیں لونگ اور لیمو کی مہک مکھیوں کو پسند نہیں اور جب جے دونوں ملتی ہیں تو مکھیوں کو وہاں سے باغ نہ ہی پڑتا ہے چائے کی استعمال شدہ پتی کو سکھا لیجئے اور پھر دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈالیے تو مکھیاں باغ جائیں گی کھانے کی میز پر ایک پیالے میں تازہ پدینے کے پتے رکھ دیں تو مکھیاں نہیں آئیں گی فرش دونے کے پانی میں اگر نمک ملایا جائے تو کیڑے اور مکھیاں فرش پر نہیں بن بنائیں گے اکثر ویڈیوز کے کمنٹس میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے کچن میں ٹڈیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں خاص طور پر جنگروں اور ٹڈیوں کی آواز بہت پریشان کرتی ہے اور گندگی الگ پھلاتے ہیں بازار سے لاکر سپری بھی کی لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہی مسئبت ان کو بگانے یا مارنے کا کوئی طریقہ یا ٹوٹ کا بتا دیجئے کچن ہو یا گھر کا کوئی بھی حصہ یہ کیڑے مکوڑے ہر جگہ گندگی پھلانے اور الجن کا باعث بنتے ہیں آپ نے سپریے کی بات کی سپریے کسی بھی طرح کا ہو اس کا اثر دیر پا نہیں رہتا کچھ دن کچن صاف رہنے کے بعد یہ کیڑے مکوڑے دوبارہ آ ہی جاتے ہیں خاص طور پر چھوٹی ٹڈیاں لال بیگ اور جینگر وغیرہ اس کا آسان سستا گریلو ٹوٹ کا یہ ہے آپ یوکلپٹسائل کی ایک چھوٹی شیشی لے لیں یہ تیل عام مل جاتا ہے اور خوشبودار بھی ہوتا ہے آدھا تیل اور آدھا پانی کا مکسچر بنا کر کچن کی کیبنٹ دیواروں اور کونوں میں رات کو سپریے کر دیں کچھ ہی دنوں میں آپ کو ان حشرات سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچن کی علماریوں اور کیبنٹس میں اخبار کی جگہ خاکی کاغذ یعنی براؤن پیپر جو کہ بچوں کی کاپیوں کو کور کرنے کے لیے بھی عام استعمال کیا جاتا ہے وہ کاغذ بچھائیں جس علماری دراز یا کیبنٹ میں خاکی کاغذ بچھا ہو وہاں لال بیگ ٹڈی جینگر نہیں آتے اس کے علاوہ ایسی جگہ پر چھلے ہوئے لیسن کے ایک دو ٹکڑے بھی رکھ دیں امید ہے آپ کے مسئلے کا حال آپ کو مل گیا ہوگا ناظرین صدقہ بلا اور بیماری کو ٹالتا ہے اس لیے صحت مند رہنے کے لیے دعا اور دعا کے ساتھ صدقہ بھی ضرور کریں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو دنیا میں پھیلی ہوئی خطرناک وبا سمیت ہر طرح کی ناغھانی آفات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین یارب العالمین